ہم نے غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو صرف کرامتوں والا بزرگ سمجھا ہے اور ان کو یہی جانا ہے حالانکہ غوثِ عاظم کی سیرت کے ایسے ایسے پہلو ہیں کہ جس کو سن کر ہم بہت کچھ اپنی ذات میں بھی انپلیمنٹ کر سکتے ہیں سارے گیارمی منانے والے ہیں لنگر کھانے والے ہیں کھلانے والے ہیں بھئی کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں غوث پاک نے فلاں بیمار کو ٹھیک کر دیا تھا دعا کی تھی تو کشتی ترادی تھی یہ سارے واقعات ہیں اور کیا جانتے ہو غوث پاک کے بارے میں ہم نے تو بچپن سے غوث پاک کی کرامتیں ہی سنی ہیں میں غوثِ عاظم کی سیرت آپ کی لائف کیسی تھی اس سے میں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں وہ میں چند باتیں کر دیتا ہوں غوثِ عاظم رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے شاید امے سے بہت سو کوئی نہیں پتا آپ مدرسے میں جاتے بھی تھے اور بعد میں مدرسہ پڑھاتے بھی تھے آپ کی لائف تدریس میں گزری چالیس سال تک آپ نے بیانات کیے آپ نے جب بیان نہیں کرتے تھے نا تو نبی پاک علیہ السلام کا بیداری میں دیدار کیا آقا نے فرمایا میرے بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے کہا حضور میں عجمی ہوں بغداد میں سارے عربی ہیں میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنا موں کھولو کہتے ہیں میں نے موں کھولا میرے آقا نے اپنا لعاب دہن سات بار میرے موں میں ڈال دیا آئے آئے تھوڑی دیر بعد شام ہوئی تو مولا علی کا دیدار ہوا کہا موں کھولو میں نے موں کھولا چھ بار مولا علی نے میرے موں میں لعاب دہن ڈالا غوث پاک کہتے ہیں وہ دن ہے اس کے بعد بیان شروع کیا شروع میں تو دو چار لوگ بیٹھتے تھے آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے گئے یہاں تک کہ ستر ہزار لوگوں کا مجمع ہو جاتا تھا چار سو علماء صرف غوث پاک کے فرامین لکھتے تھے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے کئی لوگ تائب ہوئے یہ غوث پاک کا انداز چالیس سال تک دین کی خدمت آپ نے کی اے قادری کہلانے والو اے غوث پاک سے محبت کرنے والو آج پہلا درس یہ لے کے جاؤ کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے ہمیں بھی درس و بیان کرنا ہے اللہ ہمیں یہ موقع دے تو یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے جس پیر کا مرید ہوں غوث آزم وہ چالیس سال تک بیان کرتے رہے شروع تو کریں اللہ پاک فیضان غوث پاک آزم آپ کی زبان پر جاری کر دے گا غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے پندرہ سال تک میرے غوث نے شیخ عبدالقادر جیلانی نے ایک رات میں ہر روز قرآن پاک ختم فرمایا اے قادریوں ملاد منانے والو گیاروی منانے والو میرے غوث عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے اور قادری کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے سچ بتاؤ نا یہ کیسی غوث پاک کی غلامی ہے غوث پاک روز پورا قرآن پڑھے اور غوث پاک کا دیوانہ کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ آتا پڑھنا تو دور کی بات ہے اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا پوچھو یہ کیسی اولیاء کی محبت ہے یہ بقام اور مرتبہ دیکھو ان کا محبت ہم سب کو ہے غوث عاظم سے مگر ان کے فٹسٹیپ پر ان کے نقشے قدم پر کون چلنے کے لئے تیار ہے کہ صرف لنگر کھانا گیاروی منانا نعرے لگانا یہی گیاروی یہی غوث پاک سے محبت ہے نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی غوث عاظم شیخ عبدالقادر جیلانی کہ زندگی ہمیں بتاتی ہے علم دین میں گزری ہے ہم کتنا ان جانتے ہیں تبلیغ دین میں گزری ہے ہم نے دین کی کیا خدمت کی ہے قرآن میں گزری ہے درس میں گزری ہے عبادات اور نفلوں میں گزری ہے پلیز اپنی زندگی میں ان چیزوں